دیکھ لیجئے آندولن چلنا صرف تین پرسنٹ ہیں وہ لوگ جو آندولن کر رہے ہیں کون ہیں کسان لوگ ہیں کیوں آندولن کر رہے ہیں چونکہ ان کا عدیقار چھیننے کی کوشش کی جا رہی یہ اس لیے تین قانون بنائے گئے وہ اس لیے پروٹسٹ کر رہے ہیں چونکہ کسان جو اس دیش کی آن بان شان ہیں کسان اس دیش کی انڈاپا ہم کو روزی روٹی کون دیتا ہے کسان لوگ دیتے ہیں اناج چاول اور دوسری چیزیں کون اپچھ کرتے ہیں آپ کے علاقے میں بھی چاول پیدا ہوتا ہے کسان لوگ دیتے ہیں لیکن ان کے خلاف ان کے خلاف کا مطلب ایم ایس پی کے خلاف ایم ایس پی کا مطلب ہوتا ہے ادھک سے ادھک بھاو پر اپنے فصل کو بیچنا ہو آپ کو اپنے چاول دھان لگایا اب اس دھان کو آپ کے پاس دس کونٹر دھان ہویا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس دھان کو بیچ کر آئے تو آپ اپنے ٹیکٹر گاری میں ڈالتے ہیں اور یہ دھان لے کر جاتے ہیں آپ کھڑک پور جاتے ہیں کلکپتہ جاتے ہیں ہاگڑا جاتے ہیں مدنہ پور جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ بھئی دس پانچ جگہ آپ کے اوپر وہ لگی ہوئی ہے جو بہتر بھاو دے آپ اس کو بیچ کر چلے آتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ بھاو دے اس کو دے کر چلے آتے ہیں اب یہ تک کیا قانون تھا لیکن اب کیا کیا گیا ہے اب یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے گاؤں میں کسان ہے وہ دس کونٹل چاول دھان مونجی ابھی وہ لگایا نہیں ہے بلکہ کلکتہ ہاوڑا سے آئیں گے کون سیٹ سہا جو چاول کا کام کرتے ہیں دھانوان کا کچھ کام کرتے ہیں وہ آ کر آپ سے کہیں گے پٹاسپور میں کہ تُم دس کونٹل دھان لگاؤگے اور دس کونٹل دھان چھے مہنا پہلے ہی دھان لگانے سے چھے مہنا پہلے ابھی دھان کا وجودوں نہیں ہے کچھ نہیں وہ کرے گا کہ تُم دس کونٹل دھان لگانا دس کونٹل دھان کی قمت ایک کونٹل دھان کی قمت ایک ہزار روپے وہ ایگریمنٹ بناے گا ایگریمنٹ بنا کر کے سائن وائن کر کے وہ چلا جائے گا جانے کے بعد جب چھے مہنے میں وہ آئے گا دھان لینے کے لئے تو دھان کی قمت اس وقت اگر بارہ سو روپے کونٹل ہو جائے تو تو اب یہ کسان بارہ سو روپے کونٹل میں نہیں بیچ پائے گا کیوں کیونکہ پہلے ایگریمنٹ کر لیا ہے ایک ہزار روپے کا اس لئے اب دو سو روپے پر کونٹل میں چونہ لگا کسان کا یہ چیز دوسری بات ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ہزار روپے کونٹل کے بجائے گھٹ جائے کمت آتی سو روپے کونٹل ہو تو تب وہ سیکھ جی کہے گا کہ بھئیہ ایک ہزار میں تو ہوا ہے بات ٹھک سے ہوئی ہے تمہاری ہماری لیکن مارکٹ میں تو آٹی سو روپے چلنا ہے ایسا کرو تم مجھے آٹھ سو روپے کو حساب سے دو نہیں تو ہم نہیں لیں گے اب بیچارہ کہاں جائے گا کسان منڈی تو جانے سکتا ہے منڈی تو بند ہے لا محالا مجبور ہو کر اس کو ہی دینا پڑے گا اس لئے کسان کا سب سے بڑا آندولن اسی بات کا کہ اگر وہ سیت بھاگ جائے اس کے اوپر کوئی قانون نہیں لائے یہ منڈی کو کیوں بند کر رہے ہیں منڈی کو کیوں بند کر رہے ہیں یہ آندولن ہے بس کتنے لوگ مرے لیکن ان کو قانون پیارا ہے ان کو اس دیش کی جنتہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسے لوگ بیٹھے ہوئے قانون کن کے اوپر بننا چاہئے سماد کی بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے ان کے ریپسٹ کو پکڑ کر فورم سزا ہونی چاہئے اس پر کوئی سزا ہوتی کچھ نہیں اس پر کوئی قانون آیا آج تک نہیں آیا اس پر قانون بننا چاہئے کہ نہیں بننا چاہئے بننا چاہئے اس پر کوئی قانون نہیں بنتا ہے خات رس کے اندر بہن منی شاہ کی زد لوٹی گئی ان کے لاش پکڑا جائے اور ان کو تخت دار پر لٹکا آج ایسا قانون بننا ضروری تھا کسان بل لانے سے کسان کے اوپر قانون بنانے سے اور یہی ویش علی کے اندر ہماری بہن بن لاس کو چرا کراس ڈال کر دیزل ڈال کر ان کو جلانے کی کوشش کی گئی مگر پندرہ دن تک وہ زندہ رہی پندرہ دن تک موت سے لڑتی رہی پندرہ دن تک پٹنا کے اندر دہ کیپٹل آف بیہار کے اندر ان کا عیلاج ہوتا رہا ان کے مجریبیم کو نہیں پکڑا گیا اس دیش کے کرسی پر بیٹنے والے لوگوں اگر اس دیش کو آگے لے جانا چاہتے ہو تو جن جن چیزوں پر بھی لا کر قانون بنانے کی ضرورت ہے ان کو اپنے اوپر دھیان دینا چاہیے کسان کون کسان آپ کوویڈ نائن ٹین میں اس کرونا مہاماری کے اندر اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ماسک لگا کر بہت آپ نے قانون بنایا تھا کہ نہیں مسلمان کو الگ کرو سی جب الین آرسی کے ذریعے آپ نے قانون بنایا تھا این آرسی راغو کریں گے چھانٹیں گے بھیجیں گے اس کو افغانستان اور اس کو بھیجیں گے برما لیکن اللہ نے ایسا ایسا اذاب لیایا اللہ کے طرف سے ایسی کرنے چاہتے لاؤ بیوی سے الگ کر دوں گا بیٹوں سے الگ کر دوں گا اور کرونا کے اندر ہوا جب بیٹا پاس آتا نہیں بیٹا دور ہو جا کرونا ہے کرونا ہے جب نے مینوروٹی کو پریشان کیا جب نے اس دیش کے مینوروٹی کو انا سنا خانون لہ کر تم نے دکت میں اور پریشان کے اندر ڈالا اگر کرونا کی بجا سے اللہ تبارک وطالہ تمہیں احساس دلا سکتا ہے تو میرے بھائیو اللہ تبارک وطالہ کی لاتھی کے اندر آواز نہیں ہوتی ہے ہم وہ قوم ہیں جو اللہ سے اپنے فیصلے کروا سکتے ہم وہ قوم ہیں جو اللہ تبارک وطالہ سے اپنے ظالم کو ہدایت دلوا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ we should to approach we should to be spirituality spiritual person definitely if you want to be spiritual person نیک بننا چاہتے ہیں ایماندار بننا چاہتے ہیں تو زمین پر دعا کریں گے تو انشاءاللہ آسمان پر اللہ تبارک وطالہ ہماری دعا کو سنے ہم نماز پڑھیں گے کسی کو اعتراض ہے ہم نے سمجھایا اس کو اس لڑکے کو ہم نے کہا کہ باؤ بتانا تم کو بتانا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو قرآن کا آرڈر نہیں مد پردیش کے جن لوگوں نے مسجد توڑی ان کو بتانا کہ نماز مسلمان پڑھتا تو نماز کا تذکرہ تو ویدوں میں بھی ہے پتھما دار اکام سیدھے کھیا ہو جاؤ دیو دیدین مجی تے دوسرے نمبر پر جھو جاؤ تیر تیانن کو ڈلا کا چطر تردیب چندر کا پڑچم مندو سن یکتا کیا ہے دروش شریف پڑھئے قائدہ خیرہ کیجئے جھوک جائیے سیدھے کھڑے ہو جائیے وید صاف لفظوں میں کہہ رہا نماز کے بارے میں ہم اگر آخری نبی کا صحابہ اکرام کا نام لیتے ہیں ابو بکر کا نام لیتے ہیں عمر فاروق کا نام لیتے ہیں حضرت علی کا فاطمہ تو زہرہ کا نام لیتے ہیں تو کس بنیاد پر لیتے ان کا نام کا تذکرہ گرنتوں میں ہیں چطر بھر براتری بھر دیب چطر بھر چار لوگ پاکیزہ لوگ چطر بھر براتری بھر دیب کلکشیم جو ہمیشہ قریب رہتے تھے کن کے انتیم مہارشی کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے اتنے قریب اتنے قریب اور کبھی بھی انہوں نے ان چار لوگوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی خصوصا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی جب کسی نے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا محمد الرسول شریعت کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا آج ہماری نماز پر پاوندی لگائی جاتی آج ہمارے ہماری عورتوں کے اوپر ان کی عزت و عابر لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے ہماری زبان سے آواز تک نہیں نکلتی اس قوم کے لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے سامنے ایک یہودی نے کہا کہ محمد ایسے ہیں ایسے ہیں حضرت علی سے رہا نہیں گیا حضرت علی نے اس کی کمر پر گھر اس کو اٹھا کر پٹک کر کہتا ہے کہ بتا تجھے کون بچانے والا ہے حضرت علی کے سینے حضرت علی کے ماتھے میں ان کا چہرہ لال ہو گیا غصے سے کہ میرے ہوتے ہوئے تم نے میرے آخری نبی کو ہمارے محمد کو رسول اللہ کو تم نے گالی دی ہے آج تم کو میرے جلال سے کوئی نہیں بچا سکتا لیکن بتاؤ ان دشمنان کو جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر تشدد ہے صحابہ اکرام برے کروڑ تھے برے بائلینٹ رہتے تھے حضرت علی کے چہرے پر اس یہودی نے زور جد تھوک پھیکا تو حضرت علی فوراً الگ ہو گئے اس یہودی نے سوچا کہ میں تو مروں گا ہی لیکن تھوک دیتا ہوں اس کے چہرے پر تا کہ اس کو اور اس کی رسوائی کروں حضرت علی کے شکل پر جیسے ہی تھوک پرتی ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں تو حضرت علی اس پوچھا اس یہودی نے کہا کہ حضرت علی تم کو اور مجھے مارنا چاہیے تھا اگر ہم ہوتے ہمارے چہرے پر کوئی تھوک تھا تو ہم اس کی 32 کی 32 دانت توڑ دیتے اس کے سینے پر خنجر اتار دیتے ہیں ہمارے انظر اتنا غصہ ہوتا لیکن قربان جائی حضرت علی نے کہا کہ جب میں نے تجھے پٹھا تھا اس وجہ سے کہ تو نے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کے شام میں توہین آمیز کلمات کہے مجھ سے بردارت نہیں ہوا تھا آج میری بہنوں کی عزت لوٹی ہے ہم خاموش ہو جاتے ہے بہن گنلاس کی جسم کو داغ ہم خاموش ہوئے آخر میں بہن منیشہ کی عزت لوٹی گئی ہم خاموش ہو جاتے ہیں آسام میں ساڑھ تین سمدارس بند کر دیئے گئے ہم خاموش ہو جاتے ہیں نئے میرے بھائیو آواز برم کرنی پڑے گئے آپ کو شوشل میڈیا کے ذریعے آواز برم کیجئے بلکہ اپنا پروٹیسٹ درج کروائیے جب دررت پڑتی ہے سمدھان کے مطابق قانون کے مطابق کسی کو دکھ تکلیف مت پہنچ آئیے اگر آپ کو شریعت میں دخل انداز کی جا رہی ہو یہودی تُو نے محمد رسول اللہ کی کو غلط کہا میں محمد رسول اللہ کے شان میں شریعت میں اللہ کے لئے کوئی غلط کرے تو میں معاف نہیں کر سکتا میری جان مال قربان محمد پر میں فنا ہو جاؤ لیکن محمد رسول اللہ کو کوئی غلط کہے بھی کان پہ میں پرداشت نہیں کر سکتا اسی لئے میں تجھے دفن کر دیتا یہی پر لیکن جب تُو نے میرے چہرے پہ پھون پھیکا تو اب وہ میٹر پرسنلی ہو گیا اب جو مجھے غصہ آیا تو تیرے میرے چہرے پر پھیکنے کی وجہ سے آیا اب یہ میرا پرسنل میٹر ہو گیا اور میں اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے خاطر کسی کو تکلیف دوں کسی کو ماروں اگر میں تجھے مارتا تو لوگ کہتے کہ علی کے چہرے پر تھنکا اس لئے علی نے اس کا دات توڑ دیا اس لئے میں تجھے جام آب کرتا ہوں ہے کوئی دنیا کے اندر ایسے انسان کو کی تربیت کرنے والا لا دنیا والو یہ جنے جہے میرا کیسی تربیت شدہ صحابہ اکرام تشدد کرنے والو پہاڑ تھے وہ ہمدردی کرنے والوں کے لئے موم رہتے تھے وہ حضرت علی نے معاف کر دیا کی جا میں تجھے معاف کرتا ہوں میں اپنی پرسنل میٹر میں تجھ انتقام نہیں لوں گا آپ کہتے ہیں کہ اسلام تشدد صحابہ اکرام کے اندر تشدد تشدد ایک افواہ غلط پہمی اسلامی کی ایجوکیشن یعنی دینی ایجوکیشن تعلیم اور موڈرن